سب سے پہلے تو میٹر بننے سے پہلے ایک اچھے ووٹر بننا ضرور بھی ہے کہ ابھی اس لئے جو نا آپ کوشش کریں کہ آپ کیا کریں گے ووٹ کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں وہاں پر یہ ووٹ اس طرح سے ڈلتا ہے ووٹ کا پروٹنس کیا ہے یہ سارا میں آپ کو دس بنا سمجھا دوں گا اب آپ یہاں پر دیکھو کر ہم بات کریں ووٹنگ ویڈسٹیشن پورا لگ ہوئے بہت ہی آسان ہے آپ کے اندر اگر کوئی بھی ووٹ کرنا چاہتا ہے آپ ابھی سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف آپ کا NIC نمبر اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال ہو چکی ہے تو آپ صرف اپنا NIC نمبر کو کیا کریں وہاں پر دیکھیں اور کہاں پر بھیج دیں 8300 پر تو اسی ٹائم آپ کو ریپلائی میں ایک میسیج آ جاتا ہے اور آپ کو بتا جیا جاتا ہے کہ آپ کا نام بوٹنگ لسٹ میں ہے یا پھر آپ کا نام نہیں ہے تو وہاں سے آپ کو جیتی پتا لگ جائے بوٹنگ لسٹ میں نام ہے تو آپ جا کر ووٹ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ آفیس جا کر وہاں پر ووٹنگ لسٹ میں نام اپنا کرانے